ہوں آپ کے ساتھ دیپک بھدوریارو کرتے ہیں خبروں کیوں چھتزگر بدھان سببہ انپوربک بجٹ پر چرچہ ہوئی بی جی پی بدھائی کا عجیر چندرہ کر نے کہا ہے کہ دو ہزار تین سو چھاسی کروڑ کا بجٹ آیا ہے اس میں سے دو ہزار دو سو کروڑ ایکسپینڈیسر بجٹ ہے جو کہ دو سو ساٹھ کروڑ کی راج شیبیاج بھکتان کے لیے رکھی گئی ہے جو پونجگت خرچے سے زیادہ ہے پچھلا انپوربک بجٹ مروہی کے لیے تھا اس بجٹ میں مروہی کے لیے صرف ایک سڑک رکھی گئی ہے چوتیس سڑک بیمترہ اور چوبیس سڑک درگ اور کچھ سڑک دوسرے زلو کے لیے ہیں پورو سیہب ڈاکٹر رمن سنگھ نے کہا ہے کہ پچھلے سال کی تلنا میں راجس سمہ انہیں اس پیس دی گراؤت آئی ہے وہیں بی جی پی بدائی کا جی چندرہ کر نے کہا ہے کہ سرکان نے دو سالوں میں ہی بیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا کرچ لیا ہے اچھتان میں سب سے زیادہ چھنٹا جس ویشہ کو لے کر ہے اس کے لیے پرودھان ہوگا اور کوویڈ سے اور آنے والے ویکسینیشن کے لیے اور دوسرا کوویڈ کے علاج کرائے ہوئے مریجوں گریب اور ودھی مرگی پریوار کے لیے ریمبرسمنٹ جیسے مد پردیس نے سبھی مریجوں کا علاج ست پرتیشت کیا ہے نیسولک چھتیز گڑھ میں اس کے لیے پرودھان انپورک میں رکھا جائے گا پرواسی جو مزدور آئے ہیں ان کے لیے ایک ہزار کی راستی رکھی جائے گی مگرہ درباق ہے کہ دونوں ویشہ کو انہوں نے چھوا نہیں کوویڈ میں سٹیکہ کرن کا دور آ چکا ہے سرکار نے جو آج بیقتب کی دیا ان کو بولنا تھا کوویڈ کے سٹیکہ کرن کے کہ ہماری یہ تیاری ہے یہ بجٹ تیاری ہے اور کوویڈ کے نام میں تین عرب سے زیادہ روپی ہے اس سرکار نے داروں کے سینس میں وصول لیا انگریجی داروں اور ہندی کیا دیشی داروں میں وہ آج تک سواستوی باپ کو دیا نہیں گئے چھتیز بار دعان سبم مکمنتری بھوپیش بھگیل نے بی جو پی کے ہٹلر سے پریریت اسے بتایا اور اس کے بعد سیم بھوپیش بھگیل نے میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے بھوپیش بھگیل میں دیئے اپنے بیانوں کو دور آیا اور رسس کی پینٹ اور اور بینڈ کو ناجیوں سے پریریت بتایا چیم بھوپیش نے آروپ لگایا کہ رسس کا ڈیلیگیشن ہٹلر سے ملا تھا اسی سے پریریت ہو کر سنگ میں ہاف پینٹ اور بینڈ آیا اگر یہ بھارت سے پریریت ہوتا تو ڈھول مادر اور دھوٹی کرتا ہوتا چیم بھوپیش کے آروپوں کو نیتا پریسپکش دھمدال کاشک نے خارج نہیں کیا دھمدال کاشک نے پہلے دو سوال گھما دیئے اور وہیں تیسرے سوال پر بس اتنا کہا کہ چھترزگڑ میں ہٹلر کون ہے یہ سب جانتے ہیں ان کے نیتا جا کے ہٹلر سے کتنے بار ملے ہو کشک دلی کے سنجد جا جا کے ملے ہو اور اسے وہ پروہویت تھے ہٹلر سے پروہویت کے لوگ رہے ہیں اگر ہاف پینٹ کیوں پہنتے ہیں یہ ہماری سنسکرٹی نہیں ہے ہمارے ہیں دو تھی سیکن ہاف پینٹ پہنتے ہیں بینڈ بجاتے ہیں بینڈ بھی نہیں ہمارے ہیں دھولاک مجیرہ یہ ہماری سنسکرٹی کی حصہ ہے ہندوستان بھی تھی رہتا ہے ماندہ ہے دھولاک یہ بزتا ہے لیکن بینڈ جو ہے وہ یہاں کا نہیں ہے وہ جرمن کا ہے ہم کو پریڑنا یہی سمیلی ہے ہمارے راشتی ادھیاکس ہمارے بھارت کے ہیں اس پارٹی کو اسٹھاپنا کرنے والے بھی ڈاکٹر سیاما پرساد مکر جی بھارت کے رہنے والے ہیں اور آج بھی ہمارے جو راشتی ادھیاکس ہے وہ بھی بھارت کے ہیں تو پریڑنا تو ہم بھارت سے لے رہے ہیں سنگ کو لے کر کے جہاں تک کے بات ہے سنگ آپ کو معلوم ہے مول ان کا جو وچار اور چنٹن ہے وہ ہندوت تو ہے اور ہندوت میں سماج کو کام کرنے کی جو پریڑنا ملتی ہے یہ سنگ کا مول چھتر ہے اور اس لیے سنگ راجنتی میں نہیں ہے سماج کے چھتروں میں کام کرتی ہے اس کی ایک الگ پہچان ہے خبر رائپور سے ہے جہاں بڑھتے اپرادوں کو لے کر صدر میں بی جی پی سے دس سے انہیں ناری بازی کرتے ہوئے جم کر ہنگا ماکیا نیتا پتپکش دھنگلال کوشک نے پردیش میں بڑھتے اپراد کو لے کر کہا کہ راج میں اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں کوردہ میں بالکہ کے ساتھ انہاچار کے بعد ایس پی کا بیان آتا ہے کہ انہاچار نہیں ہوا کونڈا گاؤں میں نیائے نہیں ملنے پر پیڑت کے پتا کو آتمتیا کی کوشش تک کرنی پڑتی ہے بی جی پی بدائے کا شبرتن شہرمان نے کہا کہ شانتی کے ٹاپو چھتیز گھر میں اپراد بل گئے ہیں پردیش میں کھل عام حتیائیں ہو رہی ہیں چھتیز گھر بدان سبا میں پولس پتارنا میں ہوئی موتو کا معاملہ گو جانیتا پتپکش دھنگلال کوشک ڈاکٹر کشن مورتی باندھی اور بیجبوہن اگربال نے پولس کسٹیڈی میں ہوئی موتو پر سبا لٹھائے دیرمالال کوشک نے کہا کہ پولس نے مارپیٹ کے بعد آروپی کو فانسی پر لٹکا دیا وہیں سرکار بھی پولس کسٹیڈی میں ہوئی موت کے معاملوں کو رفع دفع کرتی ہے آروپوں کے جواب میں گرہ منتری تامردھج ساہو نے کہا کہ نیتا پرتپکش جس معاملے کی بات کر رہی ہیں اس آروپی نے تھانے کے باتھروم میں فانسی لگائی تھی سرکار کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کرتی ہے اور سبھی معاملوں میں نیائے کا جان چین چل رہی ہیں کہ پولس کسٹیڈی میں دونوں موتیں نہیں ہوئی ہیں پنڈری کا جو اسونی کا معاملہ تھا اس کو سندہ کے آدھار پر لائے گیا تھا ایک امید گائن نام کے بیقتی کی حتیہ ہوئی تھی اس میں وہ سندہ ہی تھا چار پانچ لوگوں کو بلائے گیا تھا دی دیشنا کے دوران وہ باتھروم جانے کی بات کہہ کر باتھروم کے اندر گیا اور وہاں بیلڈ سے فانسی لگا کر آکھ مہتیا کر لیا چھتیس در دھانسوا ستر کے چوتھے دن نگارجن نے سائنس کالیج کے چھاتروں کی کم اپستتی کو لے کر ہوئی کاروائی کا مددہ گونجا بی جی پی کے ساتھ ساتھ کانگریس بدائے کے ساتھ ناران شرمان نے معاملے میں سوال اٹھائے کانگریس بدائے کا سرمانے مددہ اٹھاتے ہوئے آروپ لگایا کہ روپیلے کا ریچو ڈی نے کم اپستتی والے چھاتروں کو پرکشہ میں بیٹھنے کی انمتی دی وہیں اٹنڈنس ریجسٹر بدل کر چھاتروں کو اپاتر کیا گیا وہیں بی جی پی بدائے کے براجوہن اگروال نے کہا کہ بچوں کے بھوش سے کھلوار نہیں ہونا چاہیے معاملے میں اچھ سکشہ منتری امیش پٹیلے کہا کہ معاملے کی جانچ پہلے ہوئی ہے اپستتی کم پائی گئی اور نیموں کے تحت پرکشہ میں اپاتر گھوشت کیا گیا ڈاکٹر ایرون مستر کی ریپورٹ میں تین چھاتر پاتر تھے آئی تی کے کورس پہ اور تیرہ چھاتروں کو پاتر گھوشت کرتے پرکشہ میں پرکشہ دینے سے روک دیا گیا ساری گھڑڑی ایچوڈی نے کی میں نے مانی منتری جی کو آج نو پیج کی شکایت کے پرتیک بندو پر جانچ کرنے کا اغرہ کیا میں نے مانی منتری جی نے جانچ کے آدیش کے اچھے پر ساری منتری ٹیہ سنگھ دیو نے کورونا وائرس کے نئے سروپ کو زیادہ خطرناک بتایا انہوں نے شدر میں کہا کہ نیا وائرس ستر فیسدی زیادہ خطرناک ہے کم سرکار کی ایسو پی سبھی زلوں میں لاغو کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں یوکی سے لوٹنے والے یادتیوں کی لسٹ کے سرکار لکاتار ساشا کر رہی ہے جیسی سے جے بیدھائے قدرمجید سنگھ کورونا وائرس کے نئے سٹرین کا مددہ اٹھایا تھا جس کے بعد سواستے منتری نے صدر میں جواب دیا اس میں پھیلنے کی شمتہ جو پہلے آیا تھا کوویڈ اس سے تھوڑی سی جیادہ ہے پھیلنے کی شمتہ جیادہ ہے لیکن کوئی ایسے پرمان نہیں ملے ہیں کہ یہ اس سے گھا تک ہے پھیل جیادہ سکتا ہے لیکن بہت جیادہ چھنٹا کی بات نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی ڈائریکشنز جو آئے ہیں اس کے حساب سے پروٹوکول بن رہے ہیں ایک ایس سے تیس دسمبر کے بیچ میں جتنے ناغرے یوکی سے آئے ہیں ان کا چنھانکن کر کے ان کا پریشن کرنا